ایلو سی پر آتنکی گھسپیٹ کی فراق میں ہیں خوفیہ سوتروز حملی جانکاری کے مطابق آتنکی پی اوکے میں پاکستانی سینہ کی کیمپوں میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں جنہیں پاکستانی سینہ ٹریننگ کے ساتھ لانچ کرنے کی فراق میں ہیں لیکن بھارتی سینہ معقول جواب دے رہی ہے چپے چپے پر ڈرون سے نگرانی ہیں ہمارے سوادتہ آج جانڈیال نے ایلو سی کا جائزہ لیا بورڈر سے انڈیا نیوز کی دمدار اور ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھئے نمشکار میں ہوں اجے جنڈیال اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور اس خاص پیشکش میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے بخلایا پاکستان جمہو کشمیر میں ایک بار پھر سے شانتی کو بھنگ کرنے کی آڑ میں ہیں اور لگاتار پاکستان کے طرف سے آتنکیوں کی گھسپیٹ کے پریاس کیے جا رہے ہیں آپ کو بتاؤں خفیہ سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابد ایلو سی کے دوسری طرف یعنی کی پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ایک درزن سے زیادہ آتنکی کیمپ اور لگ بگ 35 سے 40 جو لانچ پیڈ ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں جن میں دھائی سو سے زیادہ آتنکی موجود ہیں اور انہیں جمہو کشمیر میں بھیجنے کی لگاتار کوشش پاکستانی سینہ جو ہے وہ کر رہی ہے مگر بھارت کے سرکشہ ایجنس یہاں لگاتار مستعد ہیں اور پاکستان کو موت اور جواب دے رہی ہے لائن آف کنٹرول کے ایسے علاقے میں اس وقت ہم پہنچے ہیں جہاں پر تینوں طرف سے بھارتی سینہ کو چنوتیاں ہیں یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں تین طرف پاکستان ہیں پاکستان کے قبضے والے کشمیر اور اس کے بعد ایک طرف بھارتی سینہ اور اسی سے نپٹنے کے لیے کس طریقے سے یہ جوان جو ہیں وہ ٹیکٹیکلی موو کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے اتیادنی کھتیاروں سے لیس بھارتی سینہ کے جاواز اس پورے علاقے میں اس چیز کو سنیشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر حرکت ہو تو اسے نپٹا جا سکے کیونکہ جو خبریں ہیں اس کے مطابق لگ بگ دو سو سے دھائی سو آتنکی اس پورے علاقے میں جو ہیں وہ ایلو سی کے دوسری طرف گسپیٹ کی فراق میں ہیں خاص طور پر جو برنالا اور پڑر جو لانچپیٹ ہیں ایلو سی کے ٹھیک دوسری طرف یہ ایسے لانچپیٹ ہیں جہاں پر ان آتنکیوں کی موجودگی ہے اور یہاں سے یہ گسپیٹ کر کے آج وہ اس طرف آنے کی فراق میں ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو گھنے جنگل کا علاقہ ہے اور انہی گھنے جنگل کے علاقے سے آتنکی کس طریقے سے اور کب گسپیٹ کر کے آتے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اسی لئے بھارتی سینہ کے یہ جانباز گھنے جنگلوں کے بیچ گشت کر رہے ہیں اور اس چیز کو سنیشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی حرکت ہو تو اسے نپٹا جا سکے آپ سے جانا چاہوں گا یہاں کس طریقے کی ڈیوٹیز آپ کی رہتی ہیں اور کتنے تیار رہتے ہیں ہماری چوبیس گھنٹے الٹنیس ڈیوٹی رہتی ہے پاکستان کبھی بھی گسپیٹ کر سکتا ہے جس لئے ہم چنوٹی کو پورن کرنے کے لئے آپ نے تیار رہتے ہیں چوبیس گھنٹے الٹنیس رہتی ہے الٹنیس رہتی ہے یہ بہت ضروری اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ پورا علاقہ ہے جس طریقے سے پاکستان لگتار اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے انہیں ناکام کرنے کے لئے بھارتی سینہ کی مستعدگی بڑی ضروری ہے اس علاقے میں سب سے بڑی چنوٹی آتنکیوں کی گسپیٹ اور اس سے بھی زیادہ خطرہ جو ہے اس چیز کا رہتا ہے جو بیٹ ایکشن ٹیمز ہوتی ہیں پاکستان کی جن کی منشاہ جمہو کشمیر میں کسی بھی طرح سے بھارتی سینہ کو نشانہ بنانے کی ہوتی ہے ان پر حملہ کرنے کی ہوتی ہے اسے کہیں نہ کہیں ناکام کرنے کے لئے بھارتی سینہ پورے طریقے سے مستعد ہے کیونکہ اگر چھوٹی سی بگلتی ہوئی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ جان لیوہ ہو سکتا ہے انیوش کمار کے ساتھ لائن اف کنٹرول خفیہ ستروں کو ملی جان کاری کی مطابد پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں آتنکیوں کی موجودگی لگاتار بڑھ رہی ہے اور انہیں پاکستانی سینہ لگاتار جو ہے پوری پناہ دے رہی ہے جو تازہ جان کاری ملی ہے اس کے مطابد جمہو اور کشمیر ڈیویجن کے الگ لگ جو علاقے ہیں پیوکے کے وہاں پر آتنکیوں کے نمبر جو ہیں وہ الگ لگ ہیں خاص طور پر کشمیر کے کپوڑا سیکٹر یعنی کی نیلم ویلی کے ٹھک سامنے کا جو علاقہ ہے وہاں پر آتنکیوں کی حرکت تیز دیکھی گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں وہاں پر آتنکیوں کی گسپیٹ کو ناکام بھی کیا گیا ہے آپ کو بتاؤں جو تازہ جان کاری ہے نیلم ویلی یعنی کی کپوڑا جلے کے آس پاس کے جو الیوشی کا علاقہ ہے وہاں پر جورا، لیپا، کیل اور ڈھاکی یہ وہ چار آتنکی ٹریننگ کیمپ ہیں جہاں پر آتنکیوں کی موجودگی کی خبر ہے اور یہ سنکھیا ان چار کیمپ میں لگ بگ ساٹھ سے ستر کی بتائی جا رہی ہے اڈھاکے میں ہم کھڑے ہیں یہ بہت سنسٹیو علاقہ ہے یعنی کی تین طرف سے پاکستان یہاں بھارتی سینہ کی اس لوکیشن کو گھیرے ہوئے ہیں مطلب پاکستان کی طرف سے گسپیٹ کی زیادہ کوشش ہو سکتی ہے خطرہ زیادہ ہے اسی لئے اس خطرے پر نظر رکھنے کے لئے بھارتی سینہ اتیادنک ہتھیاروں اور گیجٹس کا استعمال کرتی ہے جہاں آپ دیکھیں گے بھارتی سینہ کا یہ جوان اس ڈرون کے ذریعے اس پورے علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک آگے اگر آپ دیکھیں گے تو گھنے جنگل کا علاقہ ہے جہاں ننگی آنکھ سے کچھ دیکھنا ممکن نہیں اسی لئے اس پورے علاقے میں ڈرون کے ذریعے نظر رکھی جاتی ہے تاکہ ڈرون اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھ سکے گا جو حرکت پاکستان یہاں کر سکتا ہے اشنگ کا اس چیز کی ہمیشہ بنی رہتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے آتنکی گسپیٹ ہو یا پھر پاکستان کسی بیٹ حملے کو انجام دینے کے لیے آتنکیوں کو یہاں بھیجے اس لئے یہ جوان اس پورے حرکت پر نظر رکھتے ہیں آسمان سے جو ہے آپ دیکھیں گے نظر رکھنے کا مقصد بڑا صاف ہے تاکہ زمین پر پاکستان جو اپنے ناپاک ارادوں کو لے کر بیٹھا ہے اسے ناکام کیا جا سکے بھارتی سینہ کے جانباز اس چیز کو ہمیشہ سنیشی کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی کوئی بھی حرکت ہو تو اسے ناکام کیا جائے آپ دیکھیں گے یہ اتیادنیک ڈرون جو ہیں یہ کئی گھنٹوں تک آسمان میں رہ کر پاکستان پر نظر رکھنے کی کشامتہ رکھتا ہے اور اسی ڈرون کے ذریعے کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو ارادے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے چاہے وہ ائر فورس سٹیشن پر حملہ ہو یا ہتھیاروں اور ڈرگز کی تذکری پاکستان ان ڈرون کے ذریعے کرتا ہے مگر بھارتی سینہ اس علاقے میں اس ڈرون کے ذریعے پاکستان کی ان سبھی ناپاک حرکتوں کو ناکام کرنے کی کشامتہ رکھتی ہے انوش کمار کے ساتھ ہے جی جنڈیا لائن اف کنٹور جم پسلے لگ بگ ڈیٹھ سال سے پاکستان نے یودوی رام کا اولنگن نہیں کیا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان صدر گیا ہے کیونکہ لگتار پاکستان کی طرف سے آتنگ کیوں کی گسپیٹ ہو یا پھر ہتھیاروں یا ڈرگز کی سمگلنگ وہ لگتار جاری ہے ہم آپ کو بتا دوں کہ اس وقت لائن اف کنٹور کے علاقے میں ہیں اور لائن اف کنٹور اور انتراشتی سیما کے علاقے میں درجنوں یودوی رام کی گھٹنائے تو نہیں ہوئی مگر اس سے زیادہ کئی جو ہے ڈرون کے ذریعے ہتھیاروں کی تذکری کی کوششیں ہو چکی ہیں گسپیٹ کی کوششیں ہو چکی ہیں پچھلے دس مہینوں میں لگ بگ دو سو کے قریب ڈرون کی جو کنسائنمنٹ ہیں وہ پاکستان نے بھیجنے کی یہاں کوشش کی ہے جسے بھارتی سینہ نے ناکام کیا ہے اور لگتار یہ سلسلہ جاری ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے اس پورے علاقے میں بھی اسی طرح سے بھارتی سینہ کے سامنے چنوتیاں ہیں گنے جنگل کا علاقہ سامنے پاکستان کی جو سینہ ہیں ان کے ساتھ کئی لانچ پیڈ میں بیٹھے ہوئے آتنکی یہ سب سے زیادہ چنوتی بھرا سامنے جو ہے وہ بھارتی سینہ کے رہتا ہے اسی لئے ان ہتھیاروں سے لیس یہ پورے علاقے میں بھارتی سینہ کے جوان جو ہے ٹک ٹکی لگائے پاکستان پر اور آتنکیوں پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ لگ بگ دو سو سے دھائی سو آتنکی ایلو سی کے ٹھیک دوسری طرف بیٹے ہیں جن کو گسپیٹ کروانے کے لئے پاکستان جو ہے وہ لگاتار کوششیں کر رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے جاہے وہ میرپور کو ہاو کوٹلی کا ہو یا سیال کوٹ کا ہو یہاں پر ابھی بھی آتنکیوں کے لانچ پیٹ سکریے ہیں جن میں آتنکی ٹریننگ چل رہی ہے اور اسی پر نظر رکھے ہوئے بھارتی سینہ کے اس چیز کو سنشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی حرکت ہوئی تو انہیں سم میں رہتے جواب دیا جائے گا اور ان کی گھسپیٹ کو ناکام کیا جائے ایک بڑا ایریا لائن آف کنٹرول پر ایسا ہے جو کی پوری طرح سے گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے اور یہی سے انہی کا فائدہ اٹھا کر پاکستان بھارت کے اندر آتنکوادیوں کو بھیجتا ہے اور اس کے بعد بھارت میں تمام طرح کی آتنکی گتویدیوں کو کرانے کی سازش رچی جاتی ہے لیکن بھارتی سینہ جانتی ہے کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں برفباری ہونے والی ہے لہٰذا اس کے بعد آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانا مشکل ہوگا لہٰذا یہی وہ وقت ہے جب پاکستان سب سے زیادہ کوشش کرے گا اس لیے سینہ الارٹ پر ہے لیکن کنٹرول روم سے کس طریقے سے چیزوں کو ٹریک کیا جاتا ہے ایک خاص رپورٹ دیکھ لیتے ہیں کاری کے مطابعت راجوری پنچ اور کپارا ڈسٹرک میں سب سے زیادہ ایلو سی کے دوسری طرف پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں آتنکیوں کی موجودگی کی خبر ہے پنچ ریسٹک کی بات کے جائے تو بالا کوٹ جو پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پڑتا ہے وہاں پر آتنکیوں کا ایک ٹریننگ کیمپ ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کی گھڑی حبیب اللہ چلا بندی شاو نالا دلائی سانسا کوٹلیر گلپور فوگس اور دبلی یہ ایسے لانچ پیڑ ہیں جہاں پر آتنکی جو ہے لگاتار ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور پاکستانی سینہ انہیں لگاتار مدد دے رہی ہے اور یہ اس فراک میں ہے کہ جلد سے جلد لوسی کو پار تیاربندی کو پار کر کے جمہ کشمیر میں پہنچ کر یہاں پر آتنکی گھڑی ویڈیوں کو تیز کر سکے لائن اف کنٹرول کے علاقوں میں بھارتی سینہ چپے چپے پر ہے جی ہاں دشمن کوئی بھی حرکت کرے گا اسے جواب دینے کے لیے مگر آپ کو بتا دوں کہ ان سبی علاقوں میں بھارتی سینہ کے جانباز ہر طریقے کی ٹکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ لائن اف کنٹرول پر بنایا گیا ایک ایسا کنٹرول روم ہے جس کے ذریعے لائن اف کنٹرول کے کئی علاقوں پر نظر رکھی جاتی ہے آپ دیکھیں یہ جو علاقہ پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا مگر یہ پاکستان کے قبضے والا وہ کشمیر ہے جہاں پر جبرن پاکستانی سینہ رکی ہے اور وہیں سے لگاتار آتنکیوں کو ٹریننگ دے کر جمہو کشمیر میں گشپیٹ کرواتی ہے اور انہی پر نظر رکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے یہ جو ہائی ڈیفنیشن کیمراز ہیں ایچ ایس ٹی آئیز ہیں اور باقی جو تمام چیزیں ان کو لگا کے رکھا گیا ہے آپ دیکھیں یہ گھنے جنگل کے بیچ میں پاکستان کا ایک بنکر ہے جس پر نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ اگر وہاں سے کوئی بھی حرکت ہو تو اسے دیکھا جا سکے ٹھیک اوپر آپ دیکھیں گے تو جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں یہ دراصل منور طوی کا وہ علاقہ ہے جو بہت بڑے علاقے میں فیلی ہوئی ہے اور یہی جو واتر بوڈیز ہیں یہ ایک ٹریڈیشنل انفلٹریشن ڈھوٹ رہتی ہیں اس لئے ان سبی علاقوں میں بھارتی سینہ جو ہے وہ نظر رکھتی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی گسپیٹ ہو تو اسے دیکھا جائے ٹھیک سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی کئی گھنی عوادی والے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی پر جو مجزدیں ہیں یہی پر جو سرکاری بیلڈنگز یا پھر جو پاکستانی سینہ کے کیمپس ہوتے ہیں وہاں پر آتنکیوں کی موجودگی اور وہیں سے گسپیٹ کے پریاست پاکستان لگاتار کرواتا ہے اور یہ گھنے جنگل کا وہ علاقہ ہے جہاں پر کسی طرح کی رہائش نہیں ہے مگر انہی گھنے جنگلوں کی وجہ سے آتنکیوں کو گسپیٹ کروانے کے پریاست جو ہے وہ کیے جاتے ہیں مگر ان سبی علاقوں پر چپے چپے پر نظر رکھنے کے لیے بھارتی سینہ کے جوان جو ہے یہاں پر چوبیزو گھنٹے دن ہو یا رات ہو چاہے کوئی بھی موسم ہو یہاں پر تینات رہتے ہیں اور لگاتار اس پورے علاقے کو اس کی ڈومیننس کرتے ہیں وجہ بڑی صاف ہے کیونکہ جس طریقے سے آنے والے سمیں میں برباری ہونے والی ہے اس کے بعد لائن اف کنٹرول پر گسپیٹ کی کوششیں ممکن نہیں ہوں گی ایسے میں پاکستان کی منشاہ یہی ہے کہ اس سمیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں گسپیٹ کروائی جا سکے اور اس لئے بھارتی سینہ لگاتار سترکتہ سے اس پورے علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہیں